اسلام علیکم جی اپسی سے مطلق پندرہ دن میں کچھ ہی حبر سنیں گے اور پھر راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں عمران حان خود کو بچاتے بچاتے اپنے سارے قریبی بسادی عمران حان صاحب نے اور سب سے بری طرح پنسنے والے عثمان بزدار صاحب اب اس سے نکلنے کے لئے ہاتھ پا موار رہے ہیں ایکسلوسیف سٹوری اور مریم نواز نے نواز شیف کی بیماری کا بھنڈا پھوٹ دیا کیا واقعی اس پہ اس سے آگے بات کریں گے یا دیکھیں نا وہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی جی اور آپ نے جی تھم نے نکال دیا جی کہ مریم نواز نے بانڈا پھوٹ دیا ہم نے یہ بتایا تھا اس میں کہ اصل میں وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے جی حکومت سے تو وہ اینا رو نہیں مانگ رہی تھی جی نہ اینا رو کوئی چکر تھا وہ دراصل اس سسٹم پہ چھوٹ کی تھی انہوں نے یہ جو آج ہوا ہے ہاں جی ایون فیلڈ جی اور الازیزیا میں جو اپلے کاریل کرتے ہیں ان کے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ آپ انصاف کی شوٹی تو دلوائے ہوئے کہ میں انصاف ملے گا اس ججمنٹ پہ مصفت انداز میں اس کا اگر جائزہ لیا جائے مصفت انگید تو رائٹ ہے نا اس میں کئی چیزیں ایسی ابھی سامنے آ جائیں گی جب ہم بات کریں گے کہ اس کو پینڈنگ رکھا جا سکتا تھا قانونی جو دلائل تھے ان کے ان کو دکھا جائے تو یہ رکھا جا سکتا تھا جو سب سے اہم نکتہ ہے اس میں تھا ایون فیلڈ والے میں ان کا یہ تھا کہ وہ بیمار ہیں نہیں آ سکتے ٹھیک ہے اس بات کو عدالت نے ایک سائیڈ پر رکھ دیا اور یہ کہا جب فلانتری کو پیشنے ہوئے فلانتری کو پیشنے ہوئے واران نکالے ہم نے پھر نہیں آئے وہ اشتہاری دائمی قرار دیئے پھر نہیں آئے اب ہم اپیلے کیونکہ ادھم مجودگی میں اپیل چل نہیں سکتی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے ٹھیک ہے جو آزم زرطارد ہیں ہاں جی جو عدالت کی معابلت کر رہے تھے ہاں جی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے نہیں چل سکتی یہ continuity ہوتی ہے ٹرائل کی مختلف judgments ہیں ہاں جی ملزم حاضر ہوگا ٹھیک ہے تو ٹرائل چلے گا اپیل بھی تا بھی چلے گی آپ اس کو روک دیں یہاں جب وہ حاضر ہو جائیں گے تو چلا لیجئے گا ٹھیک ہے بیماری والی بات آپ یہ سمجھیں اس بات کو کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے دوہزار انیس میں انہیں باہر جانے کی اجازت دی ہے تو دونوں بھائیوں نے یقین دھانی کروائی تھی دعالت کو تحریری اس میں یہ بھی تھا کہ پاکستانی جو سفارت کانہ ہے ہائی کمیشن برطانیہ میں اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر انہیں شک ہے کہ جو بول رہے ہیں تو وہ ویزٹ کر سکتے ہیں اور ہم فسیلیٹیٹ کریں گے ہم کوئی رکابر نہیں ڈالیں گے ایک دفعہ بھی یہ سفارت کانے کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ ہم تو جاتے ہیں وہ میں ملنے نہیں دیتے ہیں نہیں بتایا یا پھر ان کی بات پر یقین کرنا تھی اگر سفارت کانہ کوئی شہادت نہیں لا رہا پھر تو ان کی بات پر یقین کرنا پڑے گا نا جو بیمار کر رہے ہیں جو ریپورٹ جمع کروا رہے ہیں ہاں جی کہ یہ لاہورای کوٹ میں ہر پندرہ دیگر میں جمع ہوتی ہے اور وہ دیکھ لے عدالت اس کو ٹھیک ہے یہ یہ کہہ ڈیسل مریم ہن جی اس کو اب انہوں نے یہ کر دیا کہ اس کو ڈسمس کر دیں ہاں جی اور لیکن یہ ساتھ ہی کہہ دیں کہ جب وہ واپس آئے ہیں جی گرفتار ہو جائیں کسی وقت پکڑے جائیں ہاں جی تو وہ ایک درخواست دے سکتے ہیں کہ ہماری پیلے محال کر دی جائیں ہاں جی اور مریم اور صفدر کی تو ہیں ہاں جی وہ الگ الگ چلیں گی چلتی رہیں گی اب پہلا سوال کیا تھا بھلا کیا اپیلے خارج کیا نوازی پس گئے نوازی پس گئے کیا یہ اس کو تھوڑا در پیچھے جائیں دو ریفرنس تھے جی ایون فیلڈ جس میں جلائی دوزہ ٹھارہ میں جی سزا ہوئی تھی اور دوسرا تھا عزیزیہ جی لیکن عزیزیہ میں تو ہم اس پہ اس لی بات نہیں کریں گے گر شہد ملک اس میں جائج تھے مرہوم ان کی ویڈیو سامنے آگی تھی عزیزیہ کے علاوہ ایک اور ریفرنس بھی تھا دو ریفرنس سنے تھے ارشد ملک صاحب نے ایک میں بری کر دیا تھا ان کو اور عزیزیہ میں انہوں نے سزا دیدی تھی وہ تو ہو گیا متنازہ ٹھیک ہے اس ویڈیو کی بنیاد پہ جو بیان ان کا آیا تھا اور ان کے ایک اور نظیبہ ویڈیو بھی تھی اس کی بنیاد پہ وہ تو ہو گئے کورونا سے جی ایون فیلڈ والا جو ریفرنس ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر دوزار ٹھارہ میں ان کی بیلے ہوئی تھی تینوں کی ٹھیک ہے ایون فیلڈ میں نواز شریف کو ہوئی تھی دس سال مریم کو سات سال اور سفدر کو ایک سال اور دس دس سال کے لئے مریم کا کسور رسمن صرف یہ تھا کہ اس نے اپنے باپ کو فسلیٹیٹ کیا کچھ نا کلزام پاس سن نہیں ہے اور سفدر کا یہ تھا کہ اس نے گواہ کے طور پر سائٹ کیے ہوئے وہ جو زمین انہوں نے وہاں جو اساسے بنائے تھے ٹھیک ہے اتر من اللہ صاحب پیو جسٹس اسلام بہت آئی کر انہوں نے ان کے ڈیویزن بہنی نے سنا تھا ٹھیک ہے اکتالی صفات پر مستر انہوں نے جائج میں لگی تھی ایک ایک چیز ایچی بیچی انہوں نے کھول گی تھی ٹھیک انہوں نے کہا کہ بھائی جی جو سزائیت نہیں ہے صاحب دالت نے بشیر صاحب جاجتے ہیں یہ سزائیت تو برقرار ہی نہیں رہ سکتی ہیں جو ان کی بیل تھی اس میں ابزرویشن دی تھی بیل لیتے وقت جاجت صاحب نے اکتالی صفات ہیں اب بھی نیٹ پر پڑے ہوگی پھلنے آپ اس میں انہوں لکھا کہ یہ سزائی برقرار ہی نہیں رہ سکتی زیادہ دیر اب یا کبھی آگے جا کے یہ ختم ہونی ہی ہونی ہے سبریم کورٹ میں اپیل گئی سبریم کورٹ نے کھارٹگر لیکن انہوں نے بڑھا خوبک 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 خودک ہوگے بھیان کر دیا تھا اتھا تو وہ تھے خوشتہ صاحب کی بھی دلتے اور وہ 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 پھر آپ انہوں نے کہا کہ اکتالی صفیح چین میں دینے دیکھی لوڑ سی ایڈا خوبک 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 خودک ہوگے بیان کریں دیکھی ضرورت سی بس خیال بیل لیا 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 لیم پاس دو چار رسالان لکھے یعنی وہ اگر تھی جو بیل ہوتی ہے بیل کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ نہ ٹرائل پر اثر انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے نہ ہی اپیل پر اثر انداز ہوتا ہے اس کی علاقہ سیت ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جو اس میں نکات تھا تھے ڈالت نے ان نکات کو اپنے دلائل کے طور پر پیش کیا جا سکتا تھا اثر نہیں لینا ہوتا لیکن وہ اپنے طور پر دلائل دے سکتے تھے اس ریفرنس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے جو نئے بارڈین انسان اس کا سیکھن ہے نو اے نو اے چار ٹھیک ہے نو اے چار یہ کہتا ہے کہ قومی خزانے کی لوٹ مار کیوں ہاں جی بد دیانتی سے یا غیر قانونی طور پر یا غیر قانونی ذرائع سے کرپشن کے ذریعے احساسے بنائے ہوں جی تو پھر اس کو ساملتی ہے نائن سب سیکچن اے پھر سب سیکچن چار ٹھیک ہے نائن اے چار اس کے پر ہے اس میں بشیر صاحب نے بتا کیا لکھا تھا بشیر صاحب نے کہا جناب نہ کرپشن صاحبت ہو سکی ہے ایک بات یاد رکھے دین میں نہ بد دیانتی اور غیر قانونی ذرائع سے اساسے بنانے والی بات صاحب صاحب صاحبت ہو سکی ہے ٹھیک ہے اس چارج سے بری کرتا ہوں آپ کو بتا ہے کرپشن کے چارج سے بری بشیر صاحب نے بری کر دیا اور سزا دیتی نائنے فائب میں ٹھیک ہے اور بارہ میں وہ یہ کہ عامدنی سے زیادہ آساسے وہ ہوتے کسی کو بھی پکڑ سکتے بلکہ اترون اللہ صاحب والا بینک جو تھا اس بینک نے یہی ڈیکلیئر کیا تھا کہ یار اصل چیز تو یہ تھی نائنے فور کے تحت تو سزا نہیں دی اگر نائنے فور والا جرم ہے باد دیانتی کرپشن نجائز سازاجات اگر یہ ثابت نہیں ہوتے تو نائنے فائب کے تحت کیسے سزا دے دیا آپ نے بات ہے بیلنٹ سوال ہے یہ بیلنٹ سوال ہے کہ تجھے انہیں کرپشن بھی نہیں کیتے کوئی باد دیانتی بھی نہیں کیتے گیر کنوں نے ضرائع بھی نہیں استعمال کیتے پیسے باستے لیکن یہ آب دنی جیڑی یہاں وہ کٹا اساسے زیادہ ہے یہ عزالت نے لکھا یہ سارا بھائی وہ کیسے جس میں وہ ہے اب وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو واپس لائیں گے پندرہ دین میں خوشکبری سنگیں گے خوشکبری ہے تو بڑی دیر تھی سننے دوہ دار نیت ہوں جتاں سے کہہ لے دو چر مینے واشنی صاحب رضان نہیں جو آپ فرما رہے ہیں اس سے کیا فرک پڑا ہے ڈیس میسل سے کوئی فرک نہیں بڑا انہوں نے وہاں رکھا ہوا ہے ان کو بیمار ہیں اور میرے ملک دے اندر مرنا انتقامی کار بھائی ہو رہی ہے دو جیسے ہیں نا دو گراؤنس ہیں نا پہلی تو یہ میں بیمار ہوں جی اس ڈیس میس ہونے سے یہ تو پتہ نہیں چلتا نا کہ مجھے صحت بند ہوگئے ہیں ان کی بیماری کا یا صحت بند ہونے کا پتہ کہاں تھی چلنا ہے وہاں کی ڈاکٹروں کی پورٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہمارا اور برطانیہ کا تحویل ملزمان کا کوئی مجھے مرآنے نا ہم سے مان چکتے ہیں نا ہم سے مان سکتے ہیں اور میں نے شاید سویل آگ میں کہا تھا وہ جو لاتنی امریکہ کے آنگ ہیں تو ممالک ہیں وہ کنسٹرر کا لیکس لڈتے ہیں جب وہ جانتھڑوانا چاہتے ہیں ممنونی مفضل مقربلہ um مکر سے کنسٹرر کا لیکس لڈال کے کسی جارتی ملک میں جا کے چلے جاتے ہیں کہ جب میری سیاستی انتقام دنcer سیاستی انتقام دن رہے مان هلے کرتے ہیں میرے پیچھے بھی آگر اینسی ونکو بھی واپس اس کو کیسے واپس لے گائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا یہ سیم صورتحال ہے اگر وہ یہاں ہوتے پھر ٹرائل کلتا اب انہوں نے کہا کہ ان کی کیونکہ اپیل کو لاکھ کرنا ہے وہ واقعی تو کی طریقہ ہی نا مریم کی اور سب دلکل ایک سالسا ہے وہ تو ایک سالسا ہے مجھا رہا سائن کار مجھے دستاویز ہے نا کوئی سائن ہے ٹھیک ہے اور مریم کو کہا یہ فسلیٹیٹ کیا ہے اس میں بھی ایک نکتہ ہے ایک طرف ہے کہ وہ زیرے کفالت اپنے ابوے کی جو نائن اے فائیو ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ اپنے زیرے کفالت جو آمدی زیادہ ساسیا اور زیرے کفالت افراد کے نام جائدہ دے بنانا ایک طرف نے کہتے وہ زیرے کفالت ہے دوسری طرف کہتے ہیں اسیلیٹیٹ کی ہے جنجمنٹ جنج جو جنج کو کہہ رہا ہے زیرے کفالت کہیں یا پھر دوسرے پر کہیں اگر زیرے کفالت مریم کے بریوں نے کہا چانچل بہت زیادہ ٹھیک ہے اثر رکڑا دیروں نے نکالا ہے ان کا ہی نوازشک صاحب اور شواز میں اٹھائی رکھن کے مران کا خود رہا ہے مران کا ڈرہا ہوا ہے چھوٹی چندیتے تکھا رہے ہیں نا ہری مختلا یہ نقصہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ہری موٹر میں بھی نہیں پڑھے بریکے فیلے ہیں ایسے ان کا بھی مریک ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا وہ اس پہ میں چڑھ جاؤں میں وہ تک کانٹا ہوتا سکتا رکھا رکھا رہا ہے یہ درہا ہوگا کہ ان کو کانٹا اس سائیڈ بڑھا نہ کھل جو اس سے وہ فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے ان کے واپس لانے کے یہ کوئی جواد نہیں ٹھیک ہے کہ اپیلے اپیلے میرٹ پہ بیٹس میں سکتے ہیں اپیلے ٹیکنیک ٹیکیک نہیں ٹیک نہیں ٹیکنیک ٹیکنکلی کہ وہ حادر نہیں ہو رہا تھا اور حادری ضروری ہے اس کی ہم اس کی ڈیسس کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ باقی دوسرے کو کیس بھی چلانا تھا دو کہا ہوں جی ان کو کیوں رکھے پیڑھنے پہ آنے کو اس کی وجہ سے تو یہ ہم اس کو الگ کر رہ ہیں اس میں لگ کرنے کے لیے کار وی ضروری ہوتی ہے دو لنک مقدمات کو لگ لگ کرنے کے لیے اور یہ وہاں چاہیں شوق سے وہ ان کا جواب وہی ہونا ہے جو پہلے تعدد بار دے چکے کہ پیلے ہے کہ اگر بھائی کر لے کوئی کلے ہو تو میں ٹھیک ہے میرے تھے لوں کی تسلی کے لیے تھا کہ ہم سبزباگ دکھائے ہوئے مزریعظم کو اور میں کر کے دکھاتا ہوں ہوتا کچھ نہیں ہے مزریعظم اپنی جی محفلوں میں اپنی جو قریبی اس کا رائے کوئی نہیں گیا یار ویسے ہم منسٹری کے ذریعے کو خبر بار آئے کسی طریقے سے ہم منسٹری بزار کے داخلہ نو گندے میں شیخ رسید رہی خبران داخلہ یا آجی مزریعظم بتائی تنی مزریعظم بیار کال کر دیتی لیکن شیداد مو منسٹری کے ذریعے کی وہ کہتے ہیں کہ یار بلدی دے بلہ میں ٹرسٹ کی تاور بڑا ہے تو یہ کچھ ڈیلیبر کرنے چکا ہے مکہ اور میں یہ کہتا ہے یار اتنے موقع اور بھی ایک مکہ اور سے ہم اب وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا امران خان نے اپنے قریبی افسادی رنگ روڈ والی بات ہے وہ خبر یہ ہے کہ امران خان کو لوگوں نے محسوس کی ہے کہ آپ کے لئے ایک پاناما بن جائے گا جی رنگ روڈ کچھ میٹنگ دیا سی تھی جس کے سربراہی امران خان جو اسلامباد والا سیکٹر سے ادھر سے ادھر سے کماغبو کرنے لے گئے تھے بنی کالا تک بنی کالا نہیں وہ اوپر بنی مارلہ پہاڑی مارلہ پہاڑی وہاں جہاں وہ ان کے ہیں اور آپ جو بلزار شاہ کمشریر ہیں ہاں جی پرانا کمشریر دیا تھا نہیں مہمود صاحب وہ اس کو پہر وہ 35 کلو میٹر والا میک ہے اور جس چار جگہوں سے گذار رہے ہیں اس کو پہلے وہ چار پانچ پلاہ دے اضافی پڑیں گے وہ پہلے چڑیں گے موٹروے پہ 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 موٹروے پہ برا پر جگہ وہاں مٹھی گئے وہاں سے گزاریں گے وہ گھرگور جب اگر گرائیں گے تو ان کو یہ کتنے پیسے دیئے تھے نہر جب کھلی کی ہے منا مسئلہ بنایا تھا اور یہ جو میٹرو بنی تھی باس ٹرین اور باس دونوں جو لوگوں کتنا باری مالی ہے وہ دینا پڑا تھا خیر یہ تو ایک الگ بات ہے نا وہ تو کرتے ہیں جو کرنا ہے لوگوں نے پوچھیں گے اگر نہیں بناتے تو تین چار خرب گی انویسٹمن لوگوں کی ڈوب جائے گی اس میں یہ تھا کہ عمران خان کو کہا تھا کہ جناب آپ ہسے گئے اس کا کچھ کر لیں ٹھیک ہے اور وہ شرزاد اکبر جیسے لوگ تھے مختلف لوگوں کے میسے دکھا رہے ہیں جناب یہ افتر کا میسے جا گیا یہ اس افتر کا جو قانونی پیشن نے بتائی نہیں ہے قانون کا شہدن کو بتائی نہیں ایک تو میں نے کہا کہ عمران خان خود اجلاسوں کی سربراہی کرتے رہے ہیں دوسرا یہ جو پروجیکٹ تھا یہ تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پارٹنرشپ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایکٹ ہے قانون ہے اس کے تحت مان رہا تھا اور مختلف میٹنگز کی جو سربراہی تھے کر رہے تھے اس کا ہیڈ کون ہوتا ہے وزیری اللہ اور قانون یہ کہتا ہے باقی عام کامرین کو چھوڑے اس قانون میں یہ ہے کہ وزیری اللہ اپنی پاورز ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتا عام قانون ہے کہ وزیری آدم اپنی پاورز کسی کو تفیز کر دے تک میری جگہ یہ بندہ اس میں یہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ میں یا قانون میں کہ وزیری اللہ اپنی پاورز جو اپنے اختیارات کسی اور کو نہیں دی سکتا جو بھی اختیار استعمال ہوگا وہ وزیری اللہ خود کرے گا جو اس کی اپروول دی ہوئی ہے جو کہتا ہے جناب وہ اٹک لوپ اور فلانا لوپ جو سات ستاروں کے گھومک جا رہا ہے جو پہ بگاری بھی فس گیا غلام سرور صاحب درنا بھی آ گیا کسی بڑے بھائی صاحب کا بنام ہے اچھا اوکے چھوٹے موٹے کا نہیں بڑے بھائی کا بھائی صاحب نے کیا بڑے بھائی صاحب ہیں بڑے بھائی صاحب ہیں ان کا بھی نام ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا ہے اچھا یا ان پہ بھی اب اس میں جیسے میں نے کہا تھا نا وہ کنی بھالا یہ فس کے ہیں بھائی صاحب نے سارا جو تیار کی ہوگا ہے کسی وقت میں جب اشارہ ہوگا پکا لے گئے سوال ناما بھی دیا رہا ہے کہ پہلے مسترد کی سبسٹی دینے کے بعد کنی بھائی بعد میں منظور کر لیا اور پہلی سبری کہہ رہے پھاٹ دیوں بھائی صاحب نے سوال کر اکھلی پکے مورال آگے ٹھیک ہے وہ نے کو دے دی ہوئی ہے اب وہاں دین انہوں نے وہ کنی بھالا ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا ہے اس میں بھی جو پروول دی ہوئی ہے جو میٹنگ منٹس ہیں ہاں جی وہ بھائی صاحب کے ہیں مرزار صاحب اگر یہ ابھی میں نے بات کی نہیں کہ امران خان کو لالتی دے کے کوئی بھی کہ میں یہ کر دوں گا سبزمہ گوھر نفیر جو ڈی جی انٹی کرپشن ہے ہاں جی اس کے جا کے سیال کوٹ میں سنے شہرت کیسی تھی اچھا کمال وہ اب کیا کہیں وہ زہر نوکری کرنے ہوں نے جو کہتے ہیں نا کہ پانچوں شریعت اچھا کسی بندے میں ملتے ہیں وہ فائیں کسی ہالکورٹ میں کوئی اچھے شہرت نہیں تھی کھیک ہے شہزادہ کور صاحب نے کہا جی ہے بندہ صدہ کر دے گا نوم لیگروں اچھا امران خان کو انکہ ملاو حضرہ ہاں گورن فیصہ ملے ہوں نے کہا جی انجھ تکلے طرح صدہ کر دیں گے تکلے ایک ہوتا ہے جی چرکے کا ہوتا ہے وہ صدہ ہوتا ہے اس کی طرح صدہ کر دیں گے نوم لیگروں نے کہا لہا دی جی انہوں ہی موقع ہے دوسرا شہزادہ کو ہے اب فستے ہوا مسئلہ پتہ کیا ہے وہ جب میٹنگ میں تھے وہ تھے ڈاکٹر فرخ نوید ڈاکٹر فرخ نوید ہیں جو پی اینڈی کے میمبر ہیں ٹھیک ہے اور سیکٹری تھے پکلک پرائیویٹ اپنا پارٹنرشپ سیل ہے نا اس کے سیکٹری تھے ٹھیک ہے سمری ان کے باست ملکہ سیکٹری تھے ٹھیک ہے وہ جو آپ کہتے ہیں کہ غیر کنونی رنگ روڈ ٹھیک ہے اٹکلوب والا ہے جو 35 سے 60 کے اوپر تک کلومیٹر تک چلے ہیں وہ باستی انہوں نے کہا ڈاکٹر فرخ نوید کو کہ پائیو میٹنگ منس پہدل دیوں ہم اچھا انہوں نے اس کو بدل دیا چلو موت کار چلو اللہ مالک ہے جس کبھی ہے لیکن وہ میٹنگ منس انہوں نے پکی مورے ٹھپے لگا کے صدقہ ریکارڈ محفوظ کر لیا ہوگا ہے وہ ریکارڈ اب ختم نہیں ہو سکتا ہاں اماندار بھی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی میں کیوں فس ہوں یا میں کیوں کمیشنر کو بتصا ہوں یا دیگر لوگوں کو بتصا ہوں جس کی جی زمداری تھی جس نے پروول دی ہوئی ہے جو مجازت آرٹی ہے ہاں جی وزریاء اللہ بلک اور پرائیوٹ پرائیوٹ پارٹرشپ کے دیعت اپنے اکتیارات بھی کسی کو نے وہ بس ہے ہم کیوں بس ہے ٹھیک بات ہے وہ اب کہہ رہے ہیں وہ آپ کے جو ٹیکے ہیں ہاں جی تارہ خوشید وہ کہتے ہیں کہ صبح شام وہ ان کا ایک ہی کام ہے ہاں جی کسی طریقے سے وہ سارا ریکارڈ گیپ کر دے ریکارڈ گئے اپنی ہو رہا اور ایک بات اور بتا دوں میں وہ ریکارڈ پاکستان مسلم لیگ نون نے حصل کر دیا ہوا ہے اچھا اس لئے تو غصہ ہی نہیں کرتے بھی نوٹس نوٹس واہ سننے واہ سننے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ان میٹنگ 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 کی مصدکہ نکول اٹیسٹڈ پہنچ چکے ہیں ہاں اس جالی رنگ روڈ کی جس کو جالی کہتے ہیں اور دو نمبر جس کی منظوری آپ کے بھائی صاحب نے دیو جو میٹنگ 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 میں نون لیگ کے پاس پہنچ گئے ٹھیک ہے اب بزدار صاحب جو مرضی کر لیں وہ جان نہیں چھوٹنے ہوں اب ریکارڈ گیا بھی نہیں ہے اب ریکارڈ گیا بھی ہو سکتا ہے اگامی لالہ میں ہی ہوئے گا کافیاں جنر پہنچیں گے کافیاں کے تک پہنچیں گے کہ یہ ہے بھائی وہ جس ٹیپ لگی ٹھیک ہے اور یہ آپ کے بزدار صاحب پسے ہونا سکتا ہے اب بزدار صاحب اس چکرے میں وہ کسی طریقے سے وہ ریکارڈ گیا وہ ریکارڈ گیا بھی ہونا بزدار صاحب سن لو تسی بولے بالے ہاتھ میں تو ہر بتا نہیں لیکن لندے وہ سائی اوگ نی کھرچنا کے تے ہونٹھا ہوں پہنچ گیاں لہنمدے چرکاں تسی بات سن جی رو جانے دھئے ہیں نید ڈیڈر کرو فرننگولی چولے کھا کرو بڑا بنا ہالانے ہالیں ٹھیک ہےقی ہے آج آپ نے باقی نیدیں بزدار صاحب کی یہ بکی بات ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ سن لوگ کے باس پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے کہ ہم بھی دکھیں گے کسی دن جو گوھر نفیس صاحب جو کر لیں جو ایک شریف آدمی ہے یار ان کا جس اگر اس رکار نہیں تبدیل کرنا تیرے تبدیل کرنے پھر میرے تبدیل ہو رہے رکار رب جائے گا ہے یہ بزدار صاحب اسے ہوکے ہو گیا ہے کہ جب آپ نے سلی تمام معاملات پر چوزی صاحب کی رائے آگی کہہ رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا جنل سبسکرائب نہیں کیا تو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ